تو دوستو آج 19 جون 2020 شکروار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج کی بڑی خبروں میں چینی بیماری کے ٹیکے کو لے کر اور دوا کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے جلد ہی چینی بیماری کی دوا آنے والی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک بڑی خبر آئی ہے جس کے تحت سینیٹائزر کا استعمال کرنے سے کڈنی خراب ہو سکتی ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس خبر کے بھی پوری ریپورٹ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں پی ایم موڈی کی طرف سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی آج ایک نئی یوجنا لانچ کرنے والے ہیں جس سے پورے دیش پر اثر پڑ سکتا ہے بند ہو جائے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس کے تحت آپ پارٹ ٹائم کر کے ہر گھنٹے 120 روپے تک کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سب مہاتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ پوری دنیا بھر کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کے پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ہوئی 85,29,205 آپ کو بتا دیں جو ابھی 85,000,000 مریض ہیں تو ان میں سے 4,53,866 لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے علاوہ 85,000,000 مریضوں میں سے 44,94,858 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو دوستو یہ تو تازہ اپ ڈیٹ تھا پوری دنیا بھر کا لیکن آئیے آپ کو بتاتے ہیں اپنے بھارت اپنے دیش کا تازہ اپ ڈیٹ تو پی ٹی ایر نیوز ڈاٹ کوم کے طرف سے پورے بھارت کا چینی بیماری کا تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں پھر سے ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے 13,000 سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد ہمارے بھارت میں اب چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 3,081,091 ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی 3,081,000 مریض ہیں تو ان میں سے 12,604 لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 340 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 10,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں بھارت میں ٹھیک ہونے والوں کی ٹوٹل سنکھیا اب ہو گئی ہے 2,5,182 بھارت میں اب جو لوگ ابھی بھی بیمار ہیں ابھی بھی سنکرمیت ہیں ان کی سنکھیا اب ہو گئی ہے 1,63,269 بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو WHO یعنی کے ویسوا سنگٹھن کی شریش ویگیانک نے کہا کہ اس سال کے ان تک اپلبد ہو سکتی ہے چینی بیماری کی ویکسین یعنی کے ٹی کا جی ہاں ویسوا سنگٹھن کی شریش ویگیانک ڈاکٹر سومیا سوامی ناثن نے گروہ آر کو یعنی کے ابھی بیتے روز ہی کہا ہے کہ چینی بیماری کی ویکسین یعنی کی دوا جلدی آنے والی ہے اس ورش کے ان تک یعنی کے یہ جو 2020 چل رہا ہے تو اس کے ان تک چینی بیماری کا جو ٹی کا ہے وہ اپلبد ہو سکتا ہے اور لوگوں کو یا کہلیں پوری دنیا کو چینی بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو نکلی سنیٹائزر کا ہوا پردہ فاش سنیٹائزر خریدتے سمیں ان باتوں کا رکھیں دھیان ورنہ غلط سنیٹائزر کے یوج سے لوگوں کی کڈنی ہو سکتی ہے خراب اور کینسر کا بھی ہے خطرہ جی ہاں چینی بیماری سے بچنے کے لیے سنیٹائزر کو ایک بڑا ہتیار بتایا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں ایسے سمیں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کے جیون سے کھیل رہے ہیں اور نکلی سنیٹائزر بنا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں حال ہی میں پولیس نے دلی سمیں دیش کے کئی حصوں میں الگ الگ جگہ چھاپے ماری کی ہے جہاں پر بڑی ماترہ میں نکلی سنیٹائزر برامد ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں یہ جو جالساس لوگ ہیں وہ لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کا لیبل بنوا کر سنیٹائزر کے بوتل پر چپکوا دیتی ہیں تاکہ سنیٹائزر اچھی کمپنی کا لگے تازہ ریپورٹ کے مطابق کچھ منافع خور سنیٹائزر میں میتھنول کی ملاوٹ کر رہے ہیں جو کہ صحت کے لیے کافی زیادہ خطرناک کیمیکل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ سابون کا پانی ملا کر ہی سنیٹائزر بنا دے رہے ہیں تو کچھ لوگ جو الکا ہول کی ماترہ ہونی چاہیے اتنی ماترہ سنیٹائزر میں نہیں ڈال رہے ان سبھی بڑی خبروں میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اگر کوئی لمبے وقت تک میتھنول والے سنیٹائزر کا استعمال کرتا ہے تو اس کی کڈنی خراب ہو سکتی ہے اور کینسر جیسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے دوستو سنیٹائزر خریدتے سمیں آپ کو کچھ سافدھانیاں برتنی ہیں تو وہ سافدھانی کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو مزدوروں کو گاؤں میں ہی ملے گا کام پی ایم موڈی آج لانچ کریں گے گریب کلیان روزگار ابھیان جی ہاں پردھان منطری نریندر موڈی دیش کے گرامین علاقوں میں روزگار کے افسروں کو بڑھاوا دینے کے لیے 20 جون یعنی کے آج گریب کلیان روزگار ابھیان یعنی کے یوجنہ کے شروعات کریں گے لوگ ڈاؤن کے دوران ویبین راجیوں سے اپنے اپنے گھر لوٹے کامگرو کے لیے اب انہی کے گرہ جلے میں روزگار مہیا کرایا جائے اس کے لیے اس ابھیان کو چلایا جائے گا تاکہ جو بھی لوگ گاؤں پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو دکت نہ ہو اور وہ لوگ وہیں پہ رہ کے کام کر سکیں اس یوجنہ کے لیے 50,000 کروڑ کے بجٹ کا انتظام کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں فیلحال یہ یوجنہ دیش کے 6 راجیوں کے 116 جلوں میں چلے گی اور 125 دنوں تک چلے گی بیہار کے 32 جلوں میں یو پی کے 31 جلوں میں مدھے پردیش کے 24 جلوں میں تو راجستان کے 22 جلوں میں اڑیسہ کے 4 جلوں میں تو جھارکھنڈ کے 3 جلوں میں یہ یوجنہ چلائی جائے گی اور گریب لوگوں کو جو بھی مزدور ہیں انہیں کام دیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گلوان میں گھائل ہوئے سبھی 76 سینکوں کی حالت استھیر 15 دنوں میں سبھی کے ڈیوٹی پر لوٹنے کے ہیں آسار جی ہاں پوروی لدہ کی گلوان گھاٹی میں چینی سینکوں نے کتنی گھا تک ساجش رچی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوموار کوئی خونی جھڑپ میں نہ کیول 20 بھارتی سینک شہید ہوئے بلکہ 76 سینک گھائل بھی ہو گئے جن کا علاج ابھی چل رہا ہے خوش خبری یہ ہے کہ گھائل سبھی سینک اب خطرے سے باہر ہیں اور سبھی کی حالت اب اچھی ہے 15 دنوں کے بھیتر یہ سینک دوبارہ اپنے ڈیوٹی پر لوٹ پائیں گے اور دیش کی حفاظت کریں گے دوستو چین اور بھارت کو لے کر جو اسپیسل ریپورٹ ہے وہ یہی سے شروع ہوتی ہے دوستو جیسے ہی یہ گھٹنا ہوئی اور چین کی طرف سے اتنی بڑی کاروائی کی گئی کہ جس میں بھارت کے 20 سینک شہید ہو گئے تب سے ہی دیش کے کئی حصوں میں بہت زیادہ گصہ ہے آکروش ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی خبر میں کہ چائنیز ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو سافدھان ہو جائیے بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے جاری کیا ہے الارٹ ٹک ٹوک اور یوسی براؤزر سمیت 50 چینی ایپ سے دیش بھر کی سرکشہ کو بتایا گیا ہے خطرہ جی ہاں ویسے تو چین کے سامان کو لے کر اور چین کے ایپ کو لے کر کافی دنوں سے کافی ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں چین اور بھارت کی جھڑپ میں جب سے ہمارے دیش کے 20 سنک شہید ہوئے ہیں تب سے یہ آکروش اور یہ ابھیان بڑھ گیا ہے سرکشہ ایجنسیوں نے بتایا ہے اور الارٹ کیا ہے لوگوں کو کہ ابھی جو بہت زیادہ فیمس ایپ ہیں جیسے ٹک ٹوک یوسی براؤزر ایسے ہی 50 ایپ آپ کا ڈاٹا چین میں بھیج رہے ہیں تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ریپورٹ میں کہ انٹرٹینمنٹ ڈیٹا شیرنگ فوٹو ایڈیٹنگ تک کے لیے ہم چینی ایپس پر ہیں نربھر ٹک ٹوک پب جی یوسی براؤزر سے لے کر زوم تک سب ہے چائنیز جی ہاں ایک تازہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے بھارت کے جو موبائل یزر ہیں وہ لوگ اکثر چیزوں پر چائنہ کے ایپ پر ہی نربھر ہیں یعنی اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہیں ہوگا تو شاید آپ کا کام نہیں چلے گا آپ کو بتا دیں سوشل کنٹینٹ میں سب سے پہلے نام آتا ہے ہیلو کا اور شیرٹ کا اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھارت کے یوزر یوز کرتے ہیں ٹک ٹوک کو ویگو ویڈیو کو اور لائکی ایپ کو اس کے علاوہ یوٹیلٹی کے لیے بیوٹی پلس ایپ کو یوز کیا جاتا ہے کیم سکینر کو اور ایکزینڈر کو اس کے علاوہ گیمنگ کے لیے پب جی کا یوز کیا جاتا ہے اور کلیش آف کنگز کا اس کے علاوہ ویب براؤزنگ کے لیے یوزی براؤزر کا یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ سارے ہی ایپ چائنہ کے ہیں اور انہیں بلوگ کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اور اسے ان انسٹال کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے لوگوں سے دوستو اس کے علاوہ جو ویچیٹ ایپ ہے ٹوربو ویپین ہے ایپ لوکر ہے فلیکش کی بورڈ ہے کلین ماسٹر ہے یہ سارے ہی ایپ چائنیز ہیں دوستو اگلی جو ریپورٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو چونکا کر رکھ دے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں اس مارٹ فون کا مارکٹ کا سائز ہے دو لاکھ کروڑ روپے جس میں بہتر پرسنٹ حصہ چینی کمپنیوں کا ہے ہمارے بھارت میں اس مارٹ فون کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جو مارکٹ کا سائز ہے جو اس کا پرائز ہے وہ دو لاکھ کروڑ روپے ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس میں سے بہتر پرسنٹ حصہ چینی کمپنیوں کا ہے اور جو باقی اٹھائیس پرسنٹ بچتا ہے تو اس میں پوری دنیا کی کمپنی آتی ہے یسے چائنہ کی امریکہ کی یا ہمارے بھارت کی اس کے علاوہ ٹیلی ویجن میں چین کا حصہ پیتالیس پرسنٹ ہے ہمارے بھارت میں اس کے علاوہ ٹیلی قوم میں پچیس پرسنٹ حصہ ہے چائنہ کا ہمارے بھارت میں اس کے علاوہ جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ایسے فریز وغیرہ تو اس میں دس سے بارہ پرسنٹ تک حصہ داری ہے چائنہ کی تو دوستو ابھی جس طریقے سے چائنہ کی حالات ہیں اور یہ نہیں سدھرتے تو آنے والے دنوں میں چائنیج سامانوں کو بند کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویپاری سنگٹھن نے کی فلمی ہستیوں سے چینی سامان کا ویژیاپن نہ کرنے کی اپیل جاری کی ہے لسٹ جی ہاں لدھاک میں جب سے وہ گھٹنا ہوئی جس میں ہمارے دیش کے بیر سینکس رہید ہوئے تب سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آکروش کافی زیادہ تیج ہوا ہے تو اسی کڑی میں کنفیڈیریشن آف آل انڈیا ٹریڈر نے چینی وستیوں کی ایک سوچی جاری کی ہے اور ویپاریوں سے دکنداروں سے کہا ہے کہ اس کی بکری نہ کرے سب سے بڑی بات یہ کہ کیٹ نے یعنی جو سنگٹھن ہے اس نے جو فلمی ہستیاں ہیں یا جو بڑے بڑے کرکیٹر ہیں جیسے سلمان خان شارو خان مادوری دکھشریت اس کے علاوہ ویرات کولی مہندر سنگھ دھو نے ان سبی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ چینی سامان کا ویژیاپن نہ کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے چینی کے فون کا ویژیاپن بڑے بڑے بولی وڈ سیلیبرٹی کرتے ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس مہدپور سوچنا کے بارے میں بتا دیں جس کی تحت آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو سینیٹائزر خریدتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے دوستو اگر آپ نکلی سینیٹائزر خرید لیتے ہیں تو اس سے آپ کی اس صحت بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہے ہیں جس پر آپ کلک کر کے بلکل تسلی سے یہ جان پائیں گے کہ آپ کو کوئی سا بھی سینیٹائزر خریدنے سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو روس اور چین کے ساتھ ہونے والی RIC کی آبھاسی بیٹھک میں شامل ہوگا بھارت ویدیش منطرہ لینے کی ہے پشٹی دوستو چین اور بھارت کے بیچ اتنا زیادہ بوال چل رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمارا بھارت ابھی جو ایک بیٹھک ہونے والی ہے چینی بیماری کو لے کر روس چین کے بیچ تو اس میں بھارت بھی حصہ لے گا جس میں چینی بیماری پر بات کی جائے گی کہ آخر اس سے کیسے نپٹا جائے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایمازون فلیکس ڈیلیوری پروگرام بھارت کے 35 نئے شہروں میں شروع پارٹ ٹائم کمائی کا کھولے گا راستہ جی ہاں ایمازون انڈیا نے بیتے روج دیش کے 35 سے زیادہ شہروں میں ایمازون فلیکس ڈیلیوری پروگرام کو وستار کرنے کی گھوشنا کی ہے ویسوک ڈیلیوری پروگرام کو جون 2019 میں لانچ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں اس کا لکش ہے کہ لوگوں کو پارٹ ٹائم جاب ملے یعنی بھارت کے لوگ پارٹ ٹائم جاب کر کے دو گھنٹے تین گھنٹے چھ گھنٹے جاب کر کے لوگوں کو سامان پہنچائیں گے ایمازون کا یعنی کہ ڈیلیوری کریں گے اور انہیں ہر گھنٹے کے 120 روپے سے لے کر 140 روپے تک کمانے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں پہلے یہ سرویس کچھ گینے چنے شہروں میں تھی لیکن اب اسے وستار کر کے 35 شہروں میں کر دیا گیا ہے کون کون سے شہروں میں یہ سرویس شروع ہو رہی ہے اور آپ اس میں کیسے جڑ سکتے ہیں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن میں ایک لنک دے دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سشان سنگھ راجپود کی موت پر فرحان اختر کا ٹویٹ لکھا گدوں کو اکھٹا ہونے دو اور مگر مچھوں کو رونے دو جی ہاں سشان سنگھ راجپود کی خودخشی کا کارن کئی لوگ ڈپریشن مان رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کی موت کے بعد بولی ووڈ کے کچھ کالے سچ سامنے آ رہے ہیں ریپورٹ میں تو ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ بولی ووڈ میں اگر کوئی باہر سے جاتا ہے جو کہ بولی ووڈ کے خاندان کا یا ان کے قریب کا نہیں ہوتا تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا اور اس پر بین لگا دیا جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی مثال ہے سشان سنگھ امرو جالا کی طرف سے یہ ریپورٹ ساجہ کی گئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی خبریں ہیں کہ سشان سنگھ کے ہاتھ میں کئی طرح کے پرجیکٹ تھے یعنی کہ کافی ساری فلمیں تھیں لیکن انہیں چھین لیا گیا تھا اور اسی کے بعد سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود خوشی کر لی آپ کو بتا دے ان کی خود خوشی کے بعد بولی ووڈ جگت خود دو بھاگوں میں بٹ گیا ہے تو اب جو اچھا بھاگ ہے وہ دوسرے بھاگ کو برا کہہ رہا ہے تو اسی کڑی میں فرحان اختر نے ایک ٹوٹ کیا ہے جو کہ تھوڑا سا اُلجھا سا ہے اسے آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگا انہوں نے ایک کویتہ کی شروعات کی ہے ان کو شردھانجلی دینے کے لیے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر کویتہ کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ سو جاؤ میرے بھائی سو جاؤ گدھو کو اکھٹا ہونے دو اور مگر مچھوں کو رونے دو تو اس کویتہ کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے روزانہ کھائیں یہ ٹیسٹی ڈرائی فروٹ جی ہاں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسی ریپورٹ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی مشہور ابھینتہ نے خود خوشے کی لیکن آپ کو بتا دیں یہ جو ڈپریشن نام کی بیماری ہے یہ دکھنے میں تو بہت زیادہ سادھرنسی ہے لیکن کبھی کبھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا پرنام وہ بولیوڈ ابھینتہ ہے جنہوں نے ابھی اپنی جان دے دی تو دوستو ریپورٹ کے مطابق کچھ ایسے ڈرائی فروٹس کے بارے میں بتائے گئے ہیں جن کا اگر آپ سیون کریں گے تو اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے تو وہ کون کون سے ڈرائی فروٹس ہیں آپ کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دے دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بارہ دن میں سات روپے مہنگا ہوا ڈیزل پیٹرول کے بھاو میں بھی ہوا اضافہ آئیے بتائیں آج کے تازہ بھاو جی ہاں جیسے ہی لوگ ڈاؤن میں جھوٹ ملی اور گاڑیاں چلنا شروع ہوئی تو ویسے ہی لوگوں پر پیٹرول ڈیزل کی طرف سے بڑی مار پڑی ہے آپ کو بتا دیں بارہ دنوں میں پیٹرول ساڑھے چھے روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے پرتی لیٹر اس کے علاوہ ڈیزل سات روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے پرتی لیٹر آپ کو بتا دیں بیتے روز گروو بار کو پیٹرول پھر سے چونسٹ پیسے مہنگا ہوا اور اس مہنگائی کے بعد اب رازدھانی ڈلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ستتر روپے کیاسی پیسے ہے اگر بات کی جائے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں پھر سے بیتے روز 53 پیسے کی بڑھتری کی گئی ہے اور اس بڑھتری کے بعد ابھی رازدھانی ڈلی میں ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 76 روپے 43 پیسے ہے باقی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ہمیشہ کی طرح ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے دیش کے اور بھی بڑے بڑے شہروں کے پیٹرول ڈیزل کے تازہ بھاؤ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سونے کی قیمتیں 17 روپے بڑھ کر 47,355 روپے پہنچی جی ہاں سونے کی قیمت کو لے کر یہ تازہ خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں سونے کے 10 گرام کا دام اب 17 روپے بڑھ کر وائدہ بازار میں 47,355 روپے ہو گیا ہے وہیں چاندی پر 111 روپے کی کٹوٹی درج ہوئی ہے اس کے بعد ابھی آپ کو ایک کلو چاندی وائدہ بازار میں 48,325 روپے کی ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 19 جون 2020 کو یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انسار اگلے 24 گھنٹے کے دوران کونکڑ میں گوہ میں تٹیہ کرناٹکا میں اتری کیرل میں اور اپ ہیمالی پشریم بنگال میں اس کے علاوہ سکٹیم میں بھاری بارش ہونے کی امیججت آئی گئی ہے اس کے علاوہ پور وطر بھارت میں گنگی پشریم بنگال میں پوروی مدھی پردیش میں بیہار کے بھی کچھ حصوں میں اتری چھتیس گڑ میں ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے تو کچھ ستھانوں پر بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اتر پردیش کے مدھی بھاگوں میں جھارکنڈ میں اڑیسہ میں تٹیہ آندر پردیش میں آنترک مہاراشت میں دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لئے جیسا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بھارت میں جو بڑے بڑے ایپ ہیں تو وہ چائنیز ایپ ہیں لیکن ان کو بلوگ کرنے کی بند کرنے کی مانگ چل رہی ہے تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے چائنیز ایپ بھارت میں بین کر دیے جائیں تو اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ایک بھارتی ہونے کے ناتے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا ہاتھ ہی ڈرائیور نے دکھائی سمجھداری کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے نظارے جی ہاں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کوئی ہاتھی کسی کار پر بیٹھ جائے تو اس کار کا کیا حال ہوگا اور اگر کوئی ڈرائیور اس کار میں بیٹھا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا آپ کو بتا دیں سیم ایسا ایک ویڈیو ابھی آیا ہے جس میں کہ ایک ہاتھی ایک کار پر چڑھ جاتا ہے اور اس پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ڈرائیور کی سمجھداری سے گاڑی بھی بچ جاتی ہے اور ڈرائیور بھی بچ جاتا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تو دوستو آج انیس جون دو ہزار بیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے باقی آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ